محمد آمین انٹرنیشنل میں واپسی کرتے ہی مچا دی دھوم بابر شاہین و آمیر کو یوں ساتھ دیکھنے کا خواب پورا ہوگا نہیں تھا معلوم شاید ان کو اکٹھا کرنے بیٹھے ہوں گے کئی ماہر نجوم نفرتوں کی کتابیں پھاڑ سکھائے ہوں گے محبتوں کے علوم اب اس بالنگ لائن اپ سے تو یہ توڑ دیں گے سب پرانے رسم رسوم بیٹسمن سمائی نہیں پا رہے تھے بال کیوں رہی اتنی گھوم مدر آئی پیل میں ٹریویس ایڈ چھکے پیل رہا ہار بال کر کے زوم میرے کپلو کو بھگا بھگا سریز سے ہی باہر کر دیا اب کیا کرے گا وہ معصوم بائی مانا سیکنڈ ڈی ٹوٹی تھریلر نہیں ہوا لیکن پھر بھی ہمارے لیے ایپسلوٹ سینما واؤ ارے اس سے بڑی چیز کیا ہوگی یار محمد آمیر نے کمبیک کیا اور کیا زبردست کمبیک کیا آمیر شاہین بابر ان سب کو ایسے ایک ساتھ ہستے ہوئے کٹھے دیکھنا یہ تو ہم کبھی سوچا کرتے تھے اتنی اچانک سے یہ خواب کیسے سچائی میں بدل گیا ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی تو پاکستانی فینز کو یہ چھوٹی ٹیم تھی نوے رنز پہ نمٹ گئی بڑی ٹیم ہوگی تو بھی کچھ نہیں کر پائے نسیم شاہ محمد آمیر شاہین شافری دی ایسی بالنگ لائن اپ کے سامنے ساری ٹیمیں ہی وڑ جائیں گی سچ میں یار جب آمیر آور پہ آیا نا تو ایک دفعہ فل وہی فیلنگ آ رہی تھی دوزر سترہ کی چیمپینز ٹروفی والی ایسا لگ رہا تھا ہم لوگ پھر کوئی ٹروفی جیتنے والے ہیں ماشاءاللہ اس میچ میں ہماری ٹیم میں وہی لڑکے تھے کہ بندہ اب کسی کو ٹرول بھی نہیں کر سکتا یار یہ تو ساری میرٹ والے کلاڑی تھے الٹا جو میرٹ پیار ہے تو اس کو بھی باہر بیٹھنا پڑا ہے ماد وسیم اس کو کھیلنا چاہیے تھا لیکن بس کمبینیشن ٹرائی کر رہے ہیں اب پہلے کچھ لیجنڈز ہوتے تھے ٹیم میں جن کی وجہ سے سب کو باتیں کرنے کا موقع مل جارا تھا اب وہ لیجنڈ ہی نظر نہیں آیا اب یہ آمیر شاہین نسیم اتنے اچھے بالر آئیں گے ہماری ٹیم میں حضم نہیں ہو رہا اتنے اچھی بات ہم سے وہ بیچارے نیوزی لینڈ کے بیٹھمن بھوترے ہوئے تھے کہ ہم ان میں سے روکیں کس کو ماریں گے اس کو دو وکٹیں آمیر لے گیا تین وکٹیں شاہین لے گیا جو شاہین نے یورکر مارا ہے نہ بولڈ مارا ہے وہ مزہ ہی آگیا اس کا تو نسیم شاہ بالنگ بہت اچھی کر رہا تھا سوئنگ ہو رہی تھی آؤٹ سوئنگ اس کی بھی لیکن آخر پہ جاگ اس کو بھی وکٹ ایک مل لی گئی نیوزی لینڈ والوں کو یہی تھا کہ یہ تینوں تو ہلنے دے گے نہیں ایک ہی طریقہ ان کے سپنر کو اٹیک کریں اب رار احمد سے پنگا لینے کی کوشش کی وہ دو وکٹیں اڑا گے لے شداب خان کو چھڑنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی دو وکٹیں نہ بھائی اب وہ ورلڈ کپ 2023 والا شداب خان نہیں ہے جس کو کوئی بھی آکے پیل جاتا ہے فل ٹوسن نہ بھائی اب وہ پی ایس ایل کی ٹروفی جیتا بھائی اب تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا ایسے ایک چیز کا مجھے بہت ہی دکھ ہوا ہے حالانکہ پنڈی کا سٹیڈیم بھی اتنا فل ہے عوام ساری دیکھنے آئی تھی اور جب سے محمد آمیر نے واپسی کر دیا لوگ پہلے بابر کے فین تھے کچھ آمیر کے فین تھے جنہوں نے دیکھنی چھوڑ دی تھی کرکٹ اب وہ لوگ بھی کرکٹ میں آرہے ہیں واپس کہ یار نہیں اب ہماری ٹیم بننے جا رہی ہے تو یار جب اتنی عوام میچ دیکھنے والی ہے پھر کیا ضرورت ہے ٹواز جیت کر ان کو پہلے بیٹنگ دینے کی یار اتنا اچھا بننے کیا ضرورت ہے ارے خود انہوں نے بھیجے ہیں بھائی پٹنے کے لیے اب خود پہلے بیٹنگ پہ آؤ دو سو بناؤ پھر ان کو دو پھر ان کو ساٹھ ستر پہ آؤٹ کر دو بھیجے مزہ تو تب آئے گا نا ہمیں تو پاکستانی بیٹنگ بھی دیکھنی دی نا ساری لیکن دس آور دیکھیں بس ہمارے بیٹسمنوں نے اتنا مزہ نہیں کریا لیکن پھر بھی بھائی دس گیار آور میں چیز تو کر گئے تھے پہلے بیٹنگ ہمارے لڑکوں کرنی چاہیے اس کے بعد ان کو جلدی آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ واپسی جا کر وہ کمپلین تو کریں کہ سر آپ تو کہتے تھے وہ پاکستانی شریف لوگ ہیں چھوٹی ٹیم ہیں ان کی کچھ نہیں بولیں گے سر انہوں نے تو پیل پیل ہر چیز ہو جا دی ہم تو جائیں گی نہیں تاکہ چھوٹی ٹیم ہیں پھر واقعی ملکوں والے نہ بھیجیں در بڑے لڑکے بھیجیں ہمارے پاس معاشرے میں ہماری بھی کوئی عزت ہے بابر شاہین نسیم اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے پاس بھی چھوٹی ٹیمیں بھیج ہو گئے تو ایسے ہی سو سے کم میں آؤٹ کریں گے اب یہ نائنٹی ون کا پہاڑ نوما ٹارگٹ چیز کرنے آ تو سائم عیوب نے کہا میں پہلی گوور میں چھے چھکے لگا دوں مزے ہی آ جائے گا پہلی بال پہ اس نے بڑے زبردست چوکہ مار دیا لیکن اگلی بال پہ بس کیچ دے بیٹھا اس کے بعد رزوان اور بابر کی تھوڑی سی پارٹنرشپ چلی بابر آزم چودہ نظر پہ کھیل رہا تو اسے لگا ایک چھکا بنتا ہے سیدھا سٹریٹ بس وہ ان کے کیپٹن نے اپنی اوقات دکھا دی بال کو زیادہ ٹرن کرا دی آؤٹ کرا دیا وہاں پہ اور اس سریز سے پہلے ویسے آپ کو بتا رہا تھا جب بابر کیپٹن بنا تھا کہ بھائی اپننگ کمبینیشن پشاور زلمی بھی سائم ایوب اور بابر کا انہوں نے بہت رنز بنایا ہے اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بابر اور سائم ہی پاکستان ٹیم میں اپننگ کریں گے لیکن خیر اس سریز میں انہوں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ اور بھی کرنے ہیں سو یہ تو آگے پتہ چلے گا ہو سکتا ہے پھر سے اپنرز چینج کریں لیکن رزوان بھرحال بہت اچھا گیل گیا چونتیس بولوں پر پینٹالیس رنز نوٹ آؤٹ گیا وہ اب بچارہ رزوان ون ڈاؤن پہ آکے رنز بنا کے پھر پس گیا اس کو بولیں گے آرے رزوان بھائی ارے قسم سے تم تو بنے ہی ون ڈاؤن کے لیے اور تم اپنا راتے تھے تو اہمیں دھکے کھا رہے تو ابھی ون ڈاؤن آئے ہو نا پینٹالیس نوٹ آؤٹ یار تم میچ ون کرا گیا پھر اسمان خان کو دیکھنے کے لیے ہم بہت ایکسائٹیڈ تھے محمد یوسف نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا پتہ نہیں کیسے ہاتھ پھیرے ہیں کہ وہ چلا نہیں وہ جب بیٹنگ پہ ہے اس کو دیکھ کر بھی بڑا دل خوش ہوا ایک چوکو اس نے مارا اس کے بعد اس کے بلے سے بھی لگ کے وکٹوں میں بول لگ گئی بچارہ سات رنز پہ چلے گیا اش سودی نے حرکت کر دی پھر آخر پیرفان خان نیازی ہے اس نے اٹھارہ پہ اٹھارہ مرائے نوٹ آٹ گیا اور یوں لاست پہ ہمارے رجو بھائی نے چوکا مارا اور میچ فنش کر گیا ختم آج پھر شام ساڑھے سات بجے تیسرا ٹی ٹونٹی میچ ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے کوئی ٹارگٹ اچھا خاصہ دو یار ہمیں بھی کوئی اچھا میچ دیکھنے کو ملے لیٹسی پھر کیا ہوتا ہے ایک بڑی افسوس نا خبر یہ ہے کہ میرا کپلو پوری سری سے ہی انفٹ ہو گیا یہ دیکھ لیں اس بیچارے کا حالانکہ وزن اس حساب سے ہے کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح نہیں بھاگ سکتا تھا اور میں پچھلے کچھ ٹائم میں ویڈیوز میں بول بول کے تھگیا ہوں کہ اس کو مت بھگاؤ بھائی بھاگنا اس کی سٹینٹ نہیں ہے اس کو بے شک لوہے کے ودان بھارے بھارے دے کہ اس کی پریکٹس کروا ہاتھوں سے وہ اس کو اچھا چلا لے گا بھائی کیوں رہے وہ بیچارے کو انفٹ کرنا ہے وہی بات ہو گئی وہ کاکول میں اس بیچارے کو اتنا بھگاتے رہے ہیں اور کہتے تھے آزم زندہ بات آزم زندہ بات وہ بھی کہتا تھا کہ شاید میں واقعی اچھا کر رہا ہوں حالانکہ یہ لوگ تو اس کے مزے لینے کیلئے کرتے تھے اسی چکر میں بیچارہ اپنی باڈی پر ظلم کر بیٹھا کہیں زیادہ دوڑا شوڑا اور کھانا بانا بھی تو پتہ نہیں کتنا کھانا دے 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 اب بیچارہ انفٹ ہو گئے پوری سریز سے بھار ہو گئے ویسے میرا تو بہت دلتا ہے کہ آزم خان ایک ادنا میچ کھیل جاتا ہے تھوڑا شغل ملے ہی ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے تھوڑا ایک ادھ چھکے بڑے پیارے مارتا ہے وہ لیکن بس یار بھار ہو گئے اب دعا کریں ورلڈ کپ سے پہلے پہلے وہ جلدی سے فٹ ہو جائے بھائی اب جاتے ہوئے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو آئی پیل کا کل میچ ہوا سنرائزرز ہیدربال ورسز ڈیلی کیپٹلز کا یہ ٹریویس ہیڈ موچھوں والا بھائی یہ مجھے لگتا ہے یہ انڈیا سے سب کچھ لوٹ لٹ کے لے جائے گا وہ لگان فلم میں ایک انگریز تھا نا وہ ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا اسی طرح یہ بھی ہے بھائی پکا ہاتھ پاؤں دھو کے پڑ گیا اس کو انڈیا میں ورلڈ کپ کو جو اس کے جھاکا اترا ہے نا ورلڈ کپ کے فائنل میں جو اس نے پیلا اس کے بعد یہ سب کو بچہ سمجھنے لگ گیا سنرائزرز والے پہلے بیٹنگ کرنے اور بتیس بولوں پر ایٹی نائن رنز بنا گیا تو کیا چیز ہے بھائی بلکل کوئی رسپیکٹ نہیں ہے بھائی آتے ہی اور پیلو بس چھکے مارو چھے چھکے یہ مار گیا ان کی طرف سے ایک اور ابھی شک شرما نیا لڑکا وہ بہت اچھا کلتا ہے بارہ پہ چھالیس رنز وہ مار گیا ہم نے تو سنا تھا کہ ہماری پنڈی پچ بہت بدنام ہے رنز بننے کی وجہ سے لیکن رات کو یہ دو میچ ہوئے پنڈی پچ میں جو میچ ہوا اس میں صرف نوے رنز بنائے اگلوں نے اور جو انڈیا میں میچ ہو رہا اس میں دو سو چھا سٹھ رنز بن گئے ٹی رونٹی میں بھائی ٹھیک ہے پچ یہاں سے اکھاڑ کے تو نہیں لے گئے تھے ہماری بیچاری پنڈی ہے پنڈی ہے پنڈی ہے ہمیں بدنام ہے سنرائزز کی طرف سے سب نے بھرپور پیلا اور ٹو ہنڈرڈ سکسٹی سیون کا ٹارگٹ دیا جب ڈیلی والے چیز کرنے آئے تو ان کی طرف سے ایک بندہ ہے فراسکر مگرک اٹھارہ بانوں پر پیسٹ رنز اس نے بنایا اگر وہ باتیس کھیلتا نا وہ تو ان کو باتی بنا کے دے جاتا پھر صرف اٹھارہ بانوں پر پیسٹ وہ مار گیا ایک ان کا پوریل بھائی ہے اس نے بھی پوری کوشش کی اچھا کھیلنے کی بائیس پر بیالیس اس نے بنایا رشا پنڈ نے پینتیس پر چوالیس بنایا یہ تھوڑا سا سلو تھے لیکن فائٹ بیچاروں نے کی ایک سو نینانوے رنز انہوں نے بیک میں بنایا لیکن اب دو سو چھاسٹ رنز کوئی نورمال انسان تو کیسے کر سکتا ہے وہ ڈہیڈ جیسا بندہ ہی ہے اس میچ کے بعد بھی اس کے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ ہیڈ بھائی آپ ہر میچ میں بولرز کوئی اتنا ظالموں کی طرح پیلتے ہو یا پورا پیسہ وصول میچز ہوں گے جو بھی لگتا ہے کمیٹس میں بتانا ہے ویڈیو صحیح لے کے تو لائک کر دینا اور یوٹیوب چینل چھکا مار کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو ٹن نکر کا آل پر لکھ کر دینا تاکہ کرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں